ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایزی اونانی آج ہم جن ٹاپک کو دیکھیں گے وہ ہے علم الادویہ علم الامراز تاریخ ادویہ علم الادویہ کا فرسٹ بارٹ کلیت ادویہ ہے اس کے اندر حصول ادویہ تحفظ ادویہ آمار ادویہ حصول ادویہ میں یہ دواؤں کو حاصل کرنا یا اس کو جمع کرنا کسی بھی دواؤں کے بہتر اور عمدہ ہونے کے علامت یہ ہے کہ اس دواؤں کی طبعی خصوصیات یعنی رنگ بو مزا اور دیگر خصوصیات آلہ درجے کے ہوں اور ان میں آلہ درجے کے لول پر پائی جائیں اور کسی قسم کا نقص ان میں موجود نہ ہوں یہ حصول ادویہ کی شرط ہے اور ادویہ کا مزاج تاثیر اور ان کی درجہ بندی اعتبار سے عطبہ خدیم کی ایک عدیمی روایت ہے جس میں کچھ صداخت بھی ہے کہ علاقے اور آب و ہوا کے لحاظ سے ایک ہی دواؤں کو جب دوسری جگہ کاشت کیا جائے تو آب و ہوا اور زمین بدل جانے کی وجہ سے اس کی تاثیر بدل جاتی ہے تو اسی لئے عطبہ خدیم نے اس نزاکت کے بیش نظر یہ ہدایت فرمائی کہ جن ممالک اور جن مقامات کے دوائیں تجربے سے بہتر اور موصر ثابت ہوئی ہوں اور مشہور ہوں ان کو ان ممالک سے بہتر موسم میں حاصل کیا جائے مثلاً گلے بنفشا کشمیری زافران کشمیری عناب ولایتی افتیمون ولایتی اور مستگی رومی ریون چینی ریون ترکی ریون ہندی اور سفیدے کشغری اور اسی طرح یہ مثالیں ہیں تو ان کے اندر دوائے کے ساتھ ان کے علاقے کا نام موسم کیا گیا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس علاقے کے اندر اس دوائے کی تاثیر اچھی ہے وہاں کی سرزمین اس تاثیر کو بہتر بنا دی ہے کسی دوائے کے بہتر اور عمدہ ہونے کے علامت یہ ہے کہ اس دوائے کی تبعی خصوصیات یعنی رنگ بو مزا اور دیگر خصوصیات عالی درجے کے اس میں پائی جائیں اور کسی قسم کا نقص ان میں موجود نہ ہو جیسے درخت کے پودے جڑی بوٹیاں کم عمر کے بہتر ہوتی ہیں درخت کے پودے اور جڑی بوٹیاں اور ان میں یا زیادہ عمر کی زیادہ بہتر ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے اجزاء موثرہ ان دوائوں میں زیادہ ہوتے ہیں جو کم عمر کے پودے حاصل کیے جاتے ہیں اس بارے میں ذاتی تجربے کے علاوہ کوئی آئیدہ کلی نہیں بیان کیا جا سکتا اس لیے کہ بعض پودے کم عمر میں زیادہ موثر ثابت ہوتے ہیں اور بعض زیادہ عمر میں موثر ثابت ہوتے ہیں مثلا ریونت چینی کا درخت چھ سال میں بالغ اور قابل استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات کم عمر کی ننی پتیاں اور چھوٹی چھوٹے کلیاں استعمال کی جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑی بڑی پتیاں اور پختہ ہو جانے والے پھول اچھی طرح کھلے ہوئے پھول اسی استعمال ہوتے ہیں اسی طرح بعض اغراس کے لیے خام پھل استعمال کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات پختہ پھل استعمال کیے جاتے ہیں مثلا خام آب آب آبِ ترب اور تسکین حرارت کے لیے لوہے کے زمانے میں استعمال کیے جانے والے اور پختہ عام وغیرہ بھی پرانے پھل بھی استعمال ہوتی ہیں عام طور پر یہی اصول ہے کہ گل یعنی پھول اور برگ ان درختوں سے اس وقت حاصل کیے جائیں جب یہ پختہ اور حد کلہ کمال کو پہنچ چکے ہوں لیکن رنگ وہ تبدیل ہونے اور مرجھانے سے قبل ان کو سائے میں خوشک کر کے استعمال کیا جائے اسی طرح پھلوں اور تخمیات کو اس وقت حاصل کیا جائے جبکہ اس درخت کے برگ مرجھانے لگے اور پودے مکمل طور پر پختہ ہو چکے ہوں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ درخت سے از خود پوٹ کر نہ گر گئے ہوں پھر ان کو احتیاط کے ساتھ خوشک کر لیتے ہیں یعنی جو پھل یا تخم ہیں وہ مکمل پک جانے کے بعد اور درخت کے برگ مرجھانے لگے تو اس وقت اس پھل کو اور تخم کو حاصل کریں لیکن وہ اپنی خودی سے ٹوٹ کر نہ گریں جڑیں اکثر موسم سرما میں خریف کے آخیر میں حاصل کیے جائیں اور پھر ان کو کٹ کر خوشک کر لیا جائے شاخوں صبح کے وقت دلوہ آفتاب سے قبل اور شام کے وقت غروب آفتاب کے بعد یہ گوند حاصل کرنا چاہیے اور ادویہ حیوانیاں کو ایسے حیوانات سے حاصل کرنا چاہیے جو جوان تندرست ہوں اور جن کے تمام آزا درست ہوں لیکن یہ اصول ہمیشہ قائم نہیں رہتا مثلا بعض اوقات خاص طور پر بوڑھے مرخ کے گوشت کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس کا شربہ پلائی جاتا ہے اور بعض اوقات مرخ کے چوزے اور چھوٹی عمر کے بکرے کے گوشت سریو الحضم اور مفید ثابت ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ہر چیز میں ضروری نہیں ہے کہ اسی عمر والوں کو کبھی کبھی دوسر کے علاوہ اور دوسر کے مختلف عمر کے جنوروں کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے عطبہ نے ان کے الگ الگ حصول عدویہ کو بیان کیا اس کے بعد اب ہم نیکس دیکھیں گے تحفظ عدویہ عدویہ کی حفاظت کرنا عدویہ کی حفاظت انتہائی اہم اور ضروری کام ہے اس سلسلے میں جو باتیں مدد نظر ہیں چونکہ عدویہ جب حاصل کر لیا جاتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور عدویہ کے جو خواس ہیں اس کے اندر تبدیلی نہ ہو حفاظت ایسی جگہ ہو اس کی کہ اس کے رنگ میں بو میں مزے میں اور دیگر خصوصیات میں کسی قسم کی تبدیلی واقعے نہ ہو تو جو چیزیں مدد نظر رکھنی چاہیے تحفظ عدویہ کے اندر اس کے اندر عدویہ حوائیہ یا بخاریہ ایسی دوائیں جن کے اندر بو رکھنے والے اجزاء موجود ہوتی ہیں اور ان میں سے وہ بو اڑنے کا خدشہ رہتا ہے مثلا کافور ستے جوین ستے پدینہ جیسی خوشبودار عدویہ کو ہوا کے اثر سے محفوظ رکھنا چاہیے اس کے بعد دوسرا ہے گلے سرخ سنبولے تیب زافران نانا پدینہ مشک امبر دارچینی خرنفل بزباسا جاویتری جوزبوا جائفل جیسی خوشبودار عدویہ کو ہوا سے بچا کر بند مو کے ڈبوں میں محفوظ رکھنا چاہیے ارقیات معجین جواریشات خمیریجات مربیجات گلخند مفرحات شربتجات لبوبات دیاکوزہ برشاشہ جیسے نیم منجمد اور سیہ لدویہ کو شیشے کی بوتل اور شیشے کے برطبان میں محفوظ رکھنا چاہیے ان کو دھات کے برطن میں نہیں رکھنا چاہیے چونکہ ان کے جو خصوصیت اور خواس خیوام کا وہ دھات کے برطن میں رکھنے سے تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر خشک شیشے کے مرتبان میں رکھنا چاہیے اس کے اندر پانی کا خطرہ بھی نہ آنا چاہیے ایک دوا کو دوسری دوا کے ساتھ ایک ہی ڈبے میں ہرگز نہیں رکھنا چاہیے چاہے وہ خشک ہوں یا ان کی ٹوڑیاں الگ الگ ہوں دھات کے قلیدار برطنوں میں بعض سادہ اور بے مزہ ارقیات تھوڑی مدت تک محفوظ کیا جا سکتے ہیں زیادہ عرصے تک ان کو قلیدار برطنوں میں نہیں رکھا جاتا ہے چونکہ رتوبت عدویہ کے بگڑنے میں زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے اس لیے دواوں کو نمی سے محفوظ رکھنا چاہیے مثلا نمہ کے تعم نمہ کے لاہوری نمہ کے سیاہ نوشادر دیگر نمکیات کو شیشے کے مرتبان میں محفوظ رکھنا چاہیے دھوب کی حرارت اور ہوا سے اکثر دواوں کی قوت کم ہو جاتی ہے اس لیے دواوں کو دھوب کی حرارت اور ہوا سے محفوظ رکھنا چاہیے کپڑے اور ٹاٹ کے تھیلیوں اٹھاٹ کے مسامات کے ذریعے اڑتے رہتے ہیں اور ان میں ہوا کی نمی اور رتوبت سرائیت رہتی ہے اس لیے ادویہ کپڑے اور اٹھاٹ کی تھیلیوں میں نہیں رکھنا چاہیے خمیر جات معاجین اکریفالات اور مربع جات اور اسی ہی دوسری ادویہ جن کے اندر سڑنے والے مواد موجود کے اندر رکھیں ایک دم گرم مخام میں نہ رکھیں اور ان کو دھاپ کر رکھیں اس کے اندر خوشک کر کے رکھیں مرتبان کو شیشے کے مرتبان میں رکھیں دھاٹ کے اندر بلکل نہ رکھیں اور ان کے اندر پانی کا خطرہ آنے نہ دیں حبوب اقراس صفوف جیسے خوشک عدویہ اصل خالد شہد یا شیرے کے اندر بہت سی چیزیں سڑنے گرنے سے محفوظ رہتی ہیں اکثر شہد یا شیرے کا قیوام رخی خوط اس کو گرم کے ساتھ اس کو جو ہے گرم مخام کے اندر اس کو باہر کی طرف رکھیں اس کو فریج وغیرہ کے اندر اس کا رکھنا مناسب نہیں وہاں پر یہ خراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مغزیات وغیرہ کو بھی شیشے کا مرتبان کے اندر رکھیں تھوڑا موسم سرد موسم کی طرف رکھیں اس کو نمکیات وغیرہ یہ جیسے مثال کے طور پر حب قبید نوشہ دلی اور نمکین اور ترش اجزہ جس کے اندر زیادہ ہوں ایسی دھواؤں کو دھات کے برطن میں ہرگز نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان کو صاف اور خوشک کانچ کی شیشی میں رکھ کر شیشی کا مو اچھی طرح بن کر دینا چاہیے اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ آمار ادویہ ادویہ کیونکہ ادویہ کے اثرات اور خواص اسی وقت پورے طرح پائے جاتے ہیں جب ادویہ کی ترکیب اجزہ اپنے مخصوص مزاج پر قائم رہ دیئے مزاج کے ضعف اور استحکام کے لحاظ سے ادویہ کی دو قسمیں ہیں ایک مزاج ضعیف وہ ادویہ جو آسانی کے ساتھ اپنے ماحول مثلا ادویہ کہلاتی دوسرا مزاج مستحکم وہ دوائیں جو دشواری سے ازباب وہ ماحول سے متاثر ہوتی ہیں مستحکم مزاج ادویہ کہلاتی اس لحاظ سے ادویہ کی مدت حیات کموں بیش ہوا کرتی ہے ادویہ کی مدت حیات کے بارے میں کوئی یقینی بات کہنا مشکل ہے اصل میں بہت ممکن ہے کہ ایک دوائیہ کی عمر کم ہے اور تھوڑی مدت میں ماحول کے اثر سے اس کی ترقیب بگڑنے کا امکان ہو لیکن اگر اس میں دوائیہ کو احتیاط کے ساتھ ان چیزوں سے بچا کر محفوظ رکھا جائے جو ان فساد پیدا کرتی ہیں تو ممکن ہے کہ وہ چیز زیادہ عرصے تک اپنی ترقیب خائم رکھے جیسے کافور جیسی خوشبودار دوائیں جن کے اجزاء ہمیشہ اڑا کرتے ہیں تو ان کو کھلی فضا میں چھوڑ دیا جائے تو ان کی عمر کم ہو جائے گی لیکن اگر ان کو شیشی میں بن کر سرد مخام پر رکھا جائے تو ان کی مدت حیات کافی دیر تک خائم رہ سکتی ہے عدویہ لحمیہ وہ دوائیں ہیں جو کوشت کی طرح حیوانی ہوتی ہیں اور بہت جلد ماحول کے اثر سے فاسد ہو جاتی ہے اگر ان کو عفونت پیدا کرنے والے ازباب سے بچا کر رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی دوائیں زیادہ عرصے تک اپنی اصلی صورت اور طبعی خواس پر قائم رہ سکتا ہے مثلا ایسی دوائے کو برف کے اندر دبا کر رکھنا ان میں نمک لگا کر خوش کرنا یا اصل خالد کے قیوام میں دال دینا تو اس طریقے سے لحمی اجزاء کو زیادہ مدت تک رکھا جا سکتا ہے گلے سرخ کی ترو تازہ پھنکڑیاں جو معمولی فیضہ سے متاثر ہو کر چند گھنٹے میں مرشا جاتی ہیں اور ان کی گلابی رنگ اور خوشبو بہت جل تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن اگر اس ماحول کو تبدیل کر دیا جائے تو ان کی ترو تازگی اور ان کی مخصوص خوشبو عرصے دراست خائم رہ سکتی مادنی حیوانی نباتی عدویہ کے عمر اور مدت حیات معلوم کرنے کا اصول یہ ہے کہ جب تک ان عدویہ کے ظاہری صفات جیسے رنگ بو مزا شکل صورت وزن صفائی اور اس طرح کے جو خصوصیات ہیں یہ اپنے مقام پر خائم رہ اس وقت تک اس کو خائم رکھ جب تک اس کا استعمال ہو اور جو دوائیں خوشبو دار ہیں جیسے امبر مشخ زافران ان کو مخصوص بوٹلوں وغیرہ کے اندر ان کو محفوظ کر کے رکھنا چاہیے اور تو عدویہ مادنی کے اندر حجریات وغیرہ کو ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور فلزات وغیرہ کی جو عمر ہے وہ بھی زیادہ رہتی ہے سفیدے کی قوت چھ سال تک مردار سنگھ توتیا کی عمر کئی سالوں تک باخی رہ سکتی اور سمخ کی جو عمر ہے تقریبا تین سال قائم رہتی ہے اور اسارات کی جو قوت ہے تقریبا تین سال اور پول کلی ہیں وغیرہ ہیں تو ان کی عمر ایک سے دو سال تک رہتی ہے اور روغنیات وغیرہ ہو تو جتنا جلدی استعمال کرسکیں کرنا مناسب ہے نہیں تو اس کی عمر چھ مہین ازے ایک سال اور اور برگ وغیرہ کی جو عمر ہے جسے اوراک کہتے ہیں اس کی عمر تقریبا دو سال تک رہتی اور افیون فرفیون فرفیون کی عمر چالیس سال افیون کی عمر پچاس سال تک سکمونیا کی عمر بیس سال اور اس کے بعد انناب سپستان علو بخارہ وغیرہ کی جو عمر ہے تقریبا یہ تین سال تک اور دخم کی عمر دو سال اور شیطرج شاخن وغیرہ کی عمر تقریبا تین سال جڑوں وغیرہ کی جو عمر ہے یہ بھی تقریبا دو سال پوست چھال تو ان کی عمر بھی تقریبا دو یا تین سال تک حیوانی عدویہ اگر دیکھا جائے تو چربی کو جب نمک سود بنا لیا جاتا ہے یعنی نمک لگا کر خوش کر لیا جاتا ہے تو اس کی عمر ایک سال تک باخی رہتی ہے حیوانات سے مراد اگر خوش کر لیا جائے تو ان کی عمر عرصے دراز تک باخی رہتی ہے اور پنیری مادے مایہ پائی جانے والی عدویہ کی عمر خریب ایک سال سے دو سال تک جند بیت سطر کے قوت دس سال تک مشک امبر وغیرہ جو عمر اگر اس کو صحیح طرح سے محفوظ کیا جائے تو اس کو جب تک اس کی خوشبوں باقی رہتی ہے جب تک اس کی عمر باقی رہتی ہے اور اس کو ایسی جگہ محفوظ کریں جہاں سے ان کی خوشبوں کی جو اجزاء ہیں وہ باقی رہے تو یہ زیادہ عمر تک رہتے سنگ وغیرہ کی سنگ ناخن کی جو عمر چند سال تک رہتی ہے اور اگر مینگنیا اور خون کی دیکھا جائے تو قریب کم و بیش ایک ساتھ پہ ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے حصول ادویہ تحفظ ادویہ آمار ادویہ ہم نے دیکھا یہاں پر اب اس کے بعد نیکسٹ استلاحات ادویہ ملطف غلیظ مواد کو رقیخ بنانے والی ملطف وہ دوا ہے جو غلیظ مواد کو اور اخلاق کو رقیخ بناتی ہے مثلا آبریشم خام اور تخم قصوص اگر یہ اس کو رقیخ بناتی ہے اکثر دریائے غلیظ کا سبب تیر حضم غزائیں وغیرہ کا استعمال اور میدے کے اندر سکل کا باعث بنتی ہے تو اس کے اندر اگر ان دواؤں کا استعمال کیا جائے تو یہ رقیخ بنا کر خارج کرنے مدد کرتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ملین آنتوں کے ملین امعا ایک ہے اس کے دو ملین ورم کو نرم کرنے ملین امعا آنتوں میں تلین پیدا کرنے ملین امعا وہ دو ہے جو امعا میں تلین پیدا کر کے نرم اجابت لاتی ہے ایسی دوائیں امعا کے اندر خفیف محرک اثر پیدا کر کے امعا کی حرکت دودیا کیونکسی خدر بڑھاتی ہے اور پھر اس کے اندر اس کے حرکت بڑھا کر سفرہ کے انصاب کو بڑھا دیتی ہے جس کے باعث نرم اجابت ہوتی ہے اس کے بعد ملین ورم یہ ورم کو نرم کرنے والی دوائی اس کے بعد نیکس ٹھم دیکھیں گے ممسی کے منی منی کے اخراج میں دیر لگانے والی یعنی ممسی منی وہ دوائے جو وارد بدن ہو کر یہ منی کو پڑھاتی ہے اور زکاوت اس کو کم کر یعنی آساب تناسلیہ کو سست کر امساق پیدا کر دی ہے مثلا افیون بزر البنج اور تخم جوز ماصل بن اپ خرن فل وغیرہ اس کے بعد نیکس ہے مملس چکنا کرنے والی دوائے مملس وہ دوائے جو جلد اور غیشہ مخاطی کو چکنا کر خارش یا یبوسط کو دفع کرتی ہے خارش وغیرہ حتوز کو دفع کرتی ہے مثلا لعاب اسبغول اور لعاب ریشہ ختمی سمغ عربی وغیرہ روغن بادام روغن زیتون وغیرہ یہ جو ہے لبریکنٹ والا کام کرتی تو سٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے کلیت ادویہ کمپلیٹ کیا ہم نیکس ادویہ سیدلہ دیکھیں گے روغن کو کشید کرنا یہ روغن ہی اجزا سے روغن کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے ہم نے غالی بادام دو تری ویکس پہلے کے کلاس میں پڑھا تھا یہ ٹاپک دوبارہ آپ کو ریپیٹ ہو رہا ہے تو سٹوڈنٹس ابھی تھوڑا سا ٹائم کے شورٹیج ہونے کی وجہ سے ہم دوبارہ اس ٹاپک کو نہیں دیکھیں ہم دیکھیں گے مدبر کرنے کا طریقہ سرمہ مدبر سرمہ کے مدبر کرنے کی تطبیر یہ ہے کہ سرمہ کو بکری کی چربی میں پیس کر آگ پر رکھیں جب دھوان اور وہ موقوف ہو جائے اور چربی پورے طریقے سے جل جائے تو برف کے پانی سے بجا کر استعمال میں لائے جا سکتا ہے یعنی سرمہ کو مدبر کرنے کا طریقہ یہ کہ سرمہ کو بکری کی چربی میں پیس کر آگ پر رکھیں جب دھوان اور وہ موقوف ہو جائے تو چربی پورے طور پر جل جائے تو اس کو وہاں سے ہٹا کر برف کے پانی میں بجھا دیں پھر استعمال ملے دوسری درکی بھی یہ ہے کہ سرمہ کو تپا تپا کر آب ترف لامے کم سات مرتبہ بجھیں اس کو گرم کریں بجھائیں گرم کریں بجھائیں بعض لوگ اسے گلاب میں بجھا کر مدبر کرتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سقمونیا مدبر سقمونیا کے مدبر کی ترقیب یہ ہے اس جوف کے اندر پھر دیں پھر کچھ جوف خالی رکھیں اور اس بقیہ خلا کو سفید تلوم سے بھر کے اس سیب یا بہی وغیرہ کے تکڑے سے مو بن کر آٹے سے پورا اوپر سے لاتا لگا دیں اور اس کو تنور کے اندر اتنا پکائیں کہ یہ آٹا سرخ ہو جائے پھر اس کو سخبونیا نکال کر استعمال میں لائے جا سکتا ہے اور اس عمل کو بھل بھل بھلانا یا عمل تشویہ کہتے ہیں یعنی ایک پھل لے کر اس کو سراخ کریں اس کے اندر سخبونیا بھر دیں اوپر سے وہ پھل کا جو تکڑا ہے پچا ہوا اس کو رکھیں اوپر سے آٹا لگائیں لیپ کریں پورا اطراف سے پورا آٹا لگائیں لگا کر تنور کے اندر اتنا پکھائیں کہ وہ آٹا سرخ ہو جائے اس کے بعد نکال کر سخبونیا کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس عمل کو عمل تشویہ یا بھل بھلانا کہتے ہیں اس کے پیس کر ڈال دیں اور کسی طرف اس میں اس خدر پکائیں کہ خوش ہو جائے یعنی آبی چھر چھٹا میں ڈال کر اس کو پکائیں یہاں تک کہ خوش ہو جائیں بہت آسان اس کے بعد گندک مدبر ایک ہنڈی میں اس خدر دوڑ ڈالیں کہ نصف ہنڈی تک رہے جائے پھر اس کے مو پر باری کپڑا ململ پھیر کر بند کر دیں اور گندک نیم کوفتہ اس کپڑے میں بجھا دیں اور پھر کوئی بڑا ضرف رکھ کر اس پر آگ روشن کریں تاکہ اس کی گرمی سے گندک پگل کر کپڑے سے نفوز کر دودھ میں آجائے پھر اس طرف رکھیں کہ وہ گندک سے نہ نکل سکے پھر اس سے اوپر اس سے اونچا رکھیں جب گندک پگل کر دودھ میں آجائے تو نکال کر استعمال کر لیں یعنی یہ اس طرح ہے کہ ایک پڑی ہنڈی لیں اس کے اندر دودھ ڈالیں نصف ہنڈی تک پھر اس کے مو پہ باری کپڑے مل مل کے کپڑے سے اس ہنڈی کا مو بن کر دیں گندک نیم کوفتہ کر اس کپڑے پر رکھ دیں پھر آگ روشن کر دیں گرمی سے دودھ گرم ہوگا گرمی دھویں سے گندر پھگ لے گا کپڑے سے نفوس کر کے دودھ میں آجائے گا پھر اس کے اوپر جو بچ چکا ہے کپڑے کو ہٹا دیں پھر اس کو جو دودھ میں جب آجائے تو اس کو دودھ سے علاہدہ کر لیں بہت آسان ایک ہنڈی کے اندر دودھ رکھیں ہنڈی کے مو کو مل مل کپڑے سے بن کریں گندک سے گندک کو الگ کر لیا رہے اس کے بعد نیکسٹ یہ تھا علم سعیدلہ کا part انشاءاللہ یہ جو روغن اور تلہ بنانے کے جو مختلف طریقے ہیں وہ ہم تھزرے کی دن پڑھا دیں گے اس کے دن ہم یہ کریں گے اس ٹوپک کو اس کے بعد نیکسٹ ہے عدویہ مفردہ نارجیل دریائی نارجیل ناریل جوز ہندی کوکو نٹ کوکس نیوسی فرالن مشہور پھل ہے اس کا مخص جس کو کھوپرا کہتے ہیں زیادہ تر مستامل ہے اس کا درخت تار کے درخت کے مشابہ ہوتا ہے مزاج گرم و خوش بدر جید اور نفع خاص مقوی با مولد خون اور مزر یہ مزدود دیرحضم ہے مصلح شکر مستقی بدل اخروٹ پستا چلغوز مقدار خوراق دو تولے سے تین تولے مزید تقیقات سے یہ پتا چلا ہے کہ اس کے اندر کیلوریز کی بھاری مقدار اور تمام ویٹیمین موجود ہوتی چنانچہ تازہ تازہ ناریل میں چار ہزار چار سو پچاس حرارت درجے کیے ویٹیمین ز اور کیلوریز پائے جاتے ہیں اور خوش اس کے بعد نیکسٹ نیم نیب اور مہروغزہ ٹری اور ماہیت نیم یا نیب ہندوستان کا مشہور درخت ہے جس کی تقریباً تمام اجزاء کھڑوے ہوتے ہیں اس کی پیدائش بکسرت صوبہ پنجاب وغیرہ میں اور مستعمل جو اجزاء ہیں پتے پھول چھال پھل یہ تمام اجزاء اس کے اندر دوان مستعمل ہوتے ہیں زیادہ تر پتے اور چھال استعمال کے جاتے ہیں اس کے تخم بھی استعمال ہوتے ہیں پھول بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے جملہ اجزاء کا مزاج گرم و خوش بدرجے اول اور نفع خاص مصفی خون دافع سودا مزیر خوش مزاجوں کے لئے مزیر مصلح شہد خالص اور مرچ سیاہ روغنیات اور اس کے جو مرقبات ہے حب بواسیر ماجون مسکن اور درد رحم وغیرہ اور اس کے جدید تخیقات سے اس کے اندر تیل حاصل کیا جا سکتا ہے تیل روغنی اجزاء اس کے اندر موجود ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ نانخوح اجوین دیسی اس کا دوسرا نام یہ اجوین کے تخم بادیان سے مشابی لیکن اس میں بہت چھوٹے چھوٹے رنگت ہیں بھورے مائل بزوری اور جس میں بو اور مزاد کسی خدر تلخ ہوتا ہے اجوین کا پودا سوے کے پودے سے مشابی لیکن اس سے زیادہ باریک ہوتا ہے اور یہ مجفف رتوبت مہدہ کاثر ریاہ مزر مزدہ اور مخلل منی و لبن اس کا بدل کلونجی ہے مقدار غرق تین ماشے سے پانچ ماشے تک اس کا مزاج گرم وہ خوش بدر جیس ہوا اور اس کے مشہور مرقبات ماجون ننخ ارق عجی اور اس کے بعد ریگ ماہی یہ مچھلی ریت کی اس کا دوسرا نام اور لیسرٹا اگلیس اس کا زولوجیکل نیم انڈی لیزرڈ بھی کہتے ہیں یہ ریگستان میں ملتی ہے عموما اور مزاج گرم و خوش بدر جہ دو اور افعال اور اس کے بعد سرطان یہ اس کا سرطان نہری بھی نام ہے کراپ برن کہتے ہیں اس کو کراپ یہ دریائی جانور ہے اس کے دو جبڑے جنگلی شکل اور ناخوندار ہوتے ہیں دو جبڑے مزاج سرد و تر بدر جہ دو بعض عطبہ کے مطابق گرم و تر بدر جہ اور یہ جو ہے نفع خاص نافع دک و سل اور یہ مزر مسانے پر مزر ہے مصلح گل مختوم مغدار خوراک سرطان محرق ایک معاشر سے تین معاشر تر اس کو محرق کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ سرطان کو کپڑے یا اس کی سرطان کو پکڑ کر اس کی ٹانگیں اور پیٹ کے آلائش کو دور کریں باد بعد ازن اس کو خاکستری چوب انگور اور نمک سے یا محض نمک سے دھو کر ایک مٹی کے کوزے میں بن کر گلے حکمت کریں اور خشک ہونے کے بعد گرم تنور میں رکھیں اور چار پانچ پہر کے بعد نکال کر اس کو کام میں لائے جا سکتا ہے سب سے پہلے پہر الگ کریں پیٹ کے اجزاء کو الگ کریں نمک کے ساتھ اس کو اچھی طرح دویں اور اس کو مٹی کے کوزے میں بن کر گلے حکمت کریں اور خشک ہونے کے بعد گرم تنور میں رکھیں اور چار پہر کے بعد نکال کر کام میں لائے جا سکتا ہے اس کے بعد سرے شم ماہی غری السمک اور سنگلیس اس کا زولوجیکل نیم ماہیت سرے شم ماہی چربی کے مشابہ منجمید رتوبت ہے جو کہ ایک مچھلی کے قسم شکم سے نکالی جاتی ہے نیز ایک قسم کی مچھلی کے پنکوں کو باریک ریشموں میں کٹ کر خوشک کر لیا جائے اس طرح یہ نظر آتا ہے اور مزاج گرم و خوشک بدرجہ اول یہ نفع خاص نفع سل مزیر مزدوں کے لیے مسلح ناشاستہ بدل سریشم بدل سریش مغدار خوراک ایک معاشی سے دو معاشی تک اس کے بعد نیکسٹ مرکب مرکب سب سے پہلے شربت الو بالو اس کا نفع خاص مدیر بول مخرج سنگ گردہ و مسال اور اس کے جو جو اجزہ ہیں وہ ہیں الو بالو اور اس کی جو مغدار خوراک ہے وہ پچیس سے پچاس میلی لیٹر اس کی مغدار خوراک ہے اس کے بعد نیکسٹ ماجون فلاسفہ یہ وجہ تسمیہ فلاسفہ اور دماغ کام کرنے والے کے لیے مخصوص طور پر مفید ہیں فلاسفہ اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے یہ مخصوص ہے اور زیادہ مفید ہے اسی لیے اس کو ماجون فلاسفہ کے نام پر اس کو موصوم کیا گیا ہے تو اس کے جو نفع خاص ہے دماغ اور آساب کو خوت دیتا ہے نسیان کو دور کرتا ہے میدے کی اصلاح کرتا ہے اور بھوک لگانے میں خاص فعل رکھتا ہے یعنی اس کے استعمال سے بھوک لگتی ہے بھوک کھلتی ہے کمر اور گردے اور مفاصل کے درد میں مفید ہیں مقوی باہ اور مؤلد منی ہیں پیشاپ کی زیادتی کو رکھتا رکھتا اور اس کا جو جزے خاص ہے وہ مغز چل غوزہ ہے مغز چل غوزہ اس کا جزے خاص ہے اس کے بعد نیکسٹ اتری فل زمانی اس کے جو جزے خاص ہے وہ حلیل جات کے علاوہ تربت اس کا جزے خاص ہے اور یہ صاحب تحفہ مومنین حکیم میر مومن نے اس کو اپنے والد محمد زمان کے نام سے اس کو محسوم کہنے جس جو اس کے حلوہ بنانے جو موجب ہیں ان کے اپنے والد کے نام سے اس کا نفع خاص مالن خولیاں درد سر خفخان خولنج میں مفید ہے مسلسل استعمال سے دائمی نزلے کو فائدہ دیتا ہے مالن خولیاں میراقی میں اس کا خاص فعل ہے مقدار خوراک پانچ گرام سے دس گرام قبض کے لئے پچیس گرام تک کھلے آجا سکتا ہے اس کے قوت تقریبا دو سال تک اس کے قوت رہ سکتی ہے اس کے بعد روغن قست یہ فالج راشہ تشنج قزاز وجاہ مفاصل کو مفید ہے آس آپ کو قوت دیتا ہے اور درد کو زائل کرتا ہے اس کا جزے خاص خست تلق ہے یعنی خست تلق اس کا جزے خاص ہے اور یہ بوقت ضرورت اس کو گرم کر کے اس کو مالش کیا جائیں اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ بوقت ضرورت گرم کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کے بعد نیکسٹ حب رال وجہ تسمیہ رال کے بطور جزے خاص ہونے پر اس کا نام موسم کیا گیا ہے نفی خاص خبز اور مدمل قروہ ہے اس لئے اسحال اور قروہ میدہ واسنہ عشری میں مفید ہے جزے خاص رال ہے اگر انٹرنل قراہ ہو جائے تو اس کے لئے بہت مفید ہے اور مغدار خوراک پانچ میلی لیٹر یعنی ایک سے دو گولیوں کو اس کا استعمال کریں مغدار خوراک آپ کے ساتھ ہیں پانی کے ساتھ اس کا استعمال کریں ایک دواء جو یہاں چھوٹ گئی تھی صدف ادویہ مفردہ کے اندر اس کا نیم جو ہے آسٹر شل سیپ یہ ایک دریائی جانور کا خون صدف ہے یہ قسم جس سے موٹی نکالی جا سکتی ہے اور اس کا مزاج صد وہ خوش بدر جی دوام ہے اور اس کا نفیخہ صحابی سے خون ہے مزر خوشکی پیدا کرتا ہے اور مسلح سرکہ اور شہد بدل کوہربہ مغدار خوراک ایک ماشے ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے عدویہ والی ٹاپک کو کمپلیٹ کیا اس کے بعد ایک ٹاپک جو سیدلہ کی ٹاپک میں بچا ہوا ہے وہ ہے روغن کشید کرنے کا طریقہ وہ ہم تھزڑے کی دن اس کو کمپلیٹ کریں گے اب جس سبجیکٹ کو جو ٹاپک ہم تاریخ اطبع میں اطبع اندلس کا تذکرہ ہے سب سے پہلے ابن الرشد یہ اندلس میں پیدا ہوئے اور اطبع اندلس میں بہت مقبولیت حاصل کی انہوں نے اور ان کی جو کتاب جس کے انہوں نے موضوع کیا اس کتاب کا نام ہے کتاب القلیات ابن الرشد اپنے فلسفے کی بنا پر مشرق سے زیادہ مغرب میں شہرت حاصل کی اس لئے مغرب ابن الرشد کو ارسٹوٹل سے زیادہ بلند مرتبہ کا فلسفہ سمجھتا ہے اور ان کا انتقال مراکش میں ہوا ابن الرشد کا تعلق کرتبہ کے علمی گھرانے سے تھا اور دادا اور باپ دونوں کرتبہ میں خازی کے منصب پر معمور تھے اور گھر کا ماحول خالص دینی ہونے کی وجہ سے دینی علوم کی جانب ابن الرشد کا رجحان فطری تھا ابن الرشد دینی علوم کی طرف بھی ماہر تھے بحیثیت فلسفی ابن الرشد کو سب سے زیادہ شہرت بحیثیت فلسفی ملی اور فلسفے میں ان کی شاگردی یہودی بھی تھے جن کی وجہ سے ان کا فلسفہ یوروپ میں بہت زیادہ محبولیت حاصل ہوئی اور ابن الرشد بحیثیت طبیب علمی اعتبار سے وہ آلہ درجے کے طبیب تھے طب کی بنیاد وہ ارستو کے فلسفے پر رکھے تھے اس لئے اس کے دور میں ابن سینہ کے طبی نظریات سے انکار کی مجال کسی نے نہ کی تھی لیکن ابن الرشد باز طبی مسائل پر ابن سینہ سے مخالف رائے قائم کی تھی یہ بحیثیت مسننف تصنیفی میدان میں بھی ابن الرشد کی خدمات بہت خابل قدر ہیں صرف علم طبی پر ان کے بیس سے زیادہ کتابوں کا ذکر ہے اس میں کتاب القلیات غیر معمولی شہرت حاصل کی ہے اور کتاب القلیات یہ ابن الرشد کی مشہور تصنیف ہے یہ سات ابواب پر یہ کتاب مشتمل ہے مختلف سات بابوں پر تو اس کے بعد اب ہم نیکسٹ جو طبیب کو جس طبیب کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہے ابو القاسم زہراوی طبی تاریخ میں جریل القدر طبعہ کی ایک لمبی فیریز مگر بطور جراح ابو القاسم زہراوی کا نام نمائیہ نظر آتا ہے ابو خاسم خلیفہ اباس زہراوی کے قریب یہ حلف بن اباس زہراوی کے قریب نام کے مقام پر پیدا ہوئے تھے اور اس علاقے کے نام سے ان کا نام زہراوی رکھا اور ان کا جو مشرق مغرب کے اندر جس نام سے یہ مشہور ہیں اہل مغرب زہراوی کو ابو کیسی سلاتینی نام سے جانتے اور یہ امدہ طبیب رہے غیر معمولی سرجن تھے اور بحیثیت مسننف یہ بہت مشہور رہے بحیثیت طبیب ایک امدہ معالج تھے حابی سدم کے بارے میں گھری معلومات تھی اور ساتھی مرکب عدویہ کے بارے بھی گھری معلومات تھی ان کو امراض نسوان اور علم القبالت کا بھی اچھا علم تھا زہراوی بحیثیت سرجن عجیب کارنامہ انہوں نے انجام دیئے اور ان کے جو کارناموں میں عمل کئی فسد تعلیق عجامہ بہت خابل موسم میں اور کئی جراحت کے نینے آلات انہوں نے اجاد کی اور بنائیں بحیثیت مصنف کتاب تصریف ان کی کتاب ہے یہ اپنی مشہور معلوم معریفت کتاب تصریف کی وجہ سے ہوئی ان کو تیس مقالعات پر یہ کتاب مشتمل ہے اور آخری مقالعہ علم جراح سے متعلق ہے لیکن یہ آخری مقالعات اتنا مقبول ہوا کہ پچھلے انتیس مقالعات پر سبقت حاصل کر لی پہلے مقالعے میں اناثر کے بارے میں کہا گیا اور تشریح موضوع کی بحث کی گئی دوسرے مقالعے میں امراض کی بنیادی تقسیم تیسرے مقالعے میں علم الادویہ اور تیسوے مقابلے میں جراحت کے بارے میں کہا گیا اسی تاریخے سے کئی اور مقالعے تھے اور اس کے اندر فسد حجام عمل کئی تعلیق وغیرہ کے بارے میں تفصیلی بتایا گیا یہ مقالعہ بہت مشہور ہوا ان کی جو عجیب اجادات رہی ان میں فورسپس وغیرہ کی بھی اجاد ہوئی اور اس کے بعد نیکسٹ طبیب بہت ابن الوافیس یہ اندلس کے نہایت مشہور طبیب رہے اور بڑی ہی عزت حاصل کی علاج کے سلسلے میں بہت مشہور رہے اور یہ بحیثیت طبیب بہت مشہور رہے انہوں نے دیگر فلسفے کے بارے میں بہت اس کے بارے میں پڑھا اور اس کے بارے میں تخیخ کیا دس کریدوس اور جالینوس کے طبیع کتابوں کا مطالعہ کیا مفرد عدویہ ان کے خاص موضوع تھی مفرد کتابوں کا انہوں نے بہت تاغور مطالعہ کیا کتاب الحشائش اور جالینوس کے عدویہ مفردہ کے عربی زبان ترجمہ کے بعد اس کا مطالعہ کیا اور اپنے علاقے کے بہت مشہور طبیب رہے انہوں نے کچھ کتابیں لکھیں جس کے اندر کتاب الادویہ المفردہ اور کتاب وساط فتب کتاب المغیس وغیرہ یہ ان کی اپنی تصنیفات رہے اس کے بعد نیکسٹ ابن الزہر یہ اندلس کے مشہور طبعہ میں ان کا شمار ہے یہ ان کا تعلق بھی علمی خاندان سے تعلق تھا سات پشتوں تک علم اور حکمت کے علاوہ یہ غیر معمولی فلسفے رہے اور انہوں نے جراح پر بھی کام کیا ان کی جو یہ بحیثیت طبیب بحیثیت تصنیف اور تعلیف بہت مشہور اور قابل رہے بحیثیت طبیب مغرب میں جالینوس کے بعد دوسرے بڑے طبیب ابن زہر کو شمار کیا جاتا ہے فن نے معالج میں مہارت حاصل کی اور ان کے مقابل کا کوئی دوسرا طبیب اس وقت میں نہیں تھا تاریخی حوالوں سے پتا چلتا ہے کہ نو عمری میں ہی دربار شائی میں منسلک ہو گئے اور انہوں نے جو دیزیززز پہ کام کیا اس میں ٹیوبر کلوسس دک فالش پیرلیسز کے علاج میں ماہر تھے بحیثیت جراح یہ ماہر تھے جس میں رینل سٹون فسجولا کا علاج اور نوزل علماء کیٹریج کا بھی علاج کرتے تھے بحیثیت انجام بحیثیت استاد یہ بہت مشہور رہے شاگردوں کو سرف فہریست رکھتے اور ان کے مشہور شاگرد رہے جن میں ابو حسن ابو بکر وغیرہ رہے اور بحیثیت مصنف تصنیف کا کام بھی انہوں کیا جس کے اندر کتاب تیسیر جو لکھی انہوں نے یہ بہت مقبول ہوئی یہ اس کے اندر انہوں نے عبرانی اور لاتیری زبانوں میں یہ کتاب مشہور ہوئی اور اس کے بعد اب ہم نیکسٹ طبیب کی طرف ہم بڑھیں گے ابن موسیٰ بن میمون یہ اندلوس کے مشہور طبعہ میں ان کا شمار ہے یہ خرطبہ کے باشندے تھے اور عالی تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق تھا یہ اندلوس کے مشہور اور معروف فلسفی ابن الرشد کے شاگرد رہے ہیں بحسیت بہت مشہور تھے اور بحسیت جوہے اور غزہ اور حفظہ نسید سے متعلق انہوں نے بہت ساری معلومات حاصل کی کتاب مقالعہ فلجمع کے نام سے بھی ان کی کتاب بہت مشہور ہوئی جو بہت مشہور ہوئی اور بہت مغبول ہوئی لاتینی اور فرانسی جرمنی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے اس کے بعد نیکسٹ طبیب ابن بیطار یہ اندلوس کے مشہور طبعہ میں ان کا شمار رہا یہ ماہر نباتات ماہر دواسازی کی حیثیت سے انتہائی عظیم مانے جاتے تھے اور ان کا یہ مانا جاتا ہے کہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مر گئے یہ مراکش تونس قسطنطینیہ مصر وغیرہ تک یہ پہنچے اور کئی سارے نباتات میں انہوں نے علم حاصل کیا اس میں تخیخ کیا بحیثیت مصنف یہ کھوج میں مستقل لگے رہے مشرق اور مغرب ادویہ کے بارے میں اپنی تخیخ اور تجربہ کرتے رہے اور انہوں نے کتاب مغنی فی العیلاج بال ادویہ مفردہ کتاب لکھی کتاب جوامع الادویہ المفردہ والغزیہ انہوں نے لکھی اپنی تخیخ کے بعد اور اس کے بعد ہم نیکسٹ طبیب کی طرف پڑھیں گے ابن خطیب اندل اس سے یہ بحیثیت طبیب علمی اور عملی دونوں شعبوں میں گھری نظر رکھتے تھے ازباب مرد سے متعلق ان کا متعلق بہت وسیع رہا ان کے زمانے تک طبیب یونانی میں خونی امراض کا بیان نہیں ملتا تھا انہوں نے اس کے بارے میں تخیخ کیا اس کے بعد بحیثیت مصنف کئی کتابیں ہونے لکھیں اور ساٹھ سے زائد کتابیں ان کی تصنیفات رہی جس کے اندر کتاب الادویہ خرطہ لطیف فر رسالہ علم التب اور اس طرح کی کتابیں ہونے لکھیں اس کے بعد ہم تاریخ تب کے بعد نیکس ٹاپک کی طرف ہم بڑھیں گے وہ ماہیت امراض سب سے پہلے احتباس و استفراغ کے اسباب احتباس غیر ضروری کے جو اسباب ہیں قوت دافعہ کا ضعیف ہونا قوت ماسیقہ کا قوی ہونا قوت حازمہ کا ضعیف ہونا مجاری کا تنگ ہونا یا سدوں کا بند ہونا مادے کا غلیز ہونا یا لسیدار ہونا زیادہ مقدار میں ہونا جسے قوت دافعہ باہر نہ نکل سکے اور دفعہ فضلات کی حاجت کا حساس کا ختم ہو جانا جسے سفرہ کے آنتوں میں نہ پہنچنے کی وجہ سے مراز دفعہ کرنے کا احساس مٹ جاتا ہے یا تبعی قوت کا یا کسی دوسری جانی متوجہ ہونا جیسے بہران کے وقت کبھی پیشاب یا پاکانہ اس لئے بند ہوتا ہے کہ طبیعیت کی توجہ پسینہ یا نکسیر کی طرف ہوتی ہے اس کے بعد ہے استفراغ غیر ضروریہ کے اسباب جن چیزوں کو بدن کے اندر رکھنا چاہیے وہ خارج ہونے لگتی ہیں تو اس کے درج زیل اسباب ہیں خوت دافعہ کا قوی ہونا خوت معسیقہ کا ضعیف ہونا مادے کا موزی ہونا اس میں مغدار کی زیادتی کی وجہ سے بجھل ہو کر عذیت پہنچانا یا ریاح کی وجہ سے تنو پیدا ہونا یا مادے کی حدت و حرافت تیز بن ہونے کی وجہ سے مادے کا رقیق ہونا مجاری کا کشادہ ہونا جیسے جریان کی وجہ سے مجاری کشادہ ہو جاتے ہیں اور اس میں جن کی منی رقیق ہوتی ہے ان میں وہ بسرات خارج ہو جاتی ہے مجاری کا طول یا عرض میں کٹ جانا یا ان کا مو کھل جانا جیسے نقصیر وغیرہ میں ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ازباب ضعف آزا ضعف تین طور پر واقع ہوتی ہے جرم عضو متاثر ہو یا روح متاثر ہو جو اصلی قوت کے حامل ہے یا اصلی قوت متاثر ہو جرم عضو کا متاثر ہو وہ ازباب جو برائے راست جرم عضو یا اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ضعف پیدا کرتے ہیں ان کی دو او قسمیں سوئے مزاج سوئے ترکی سوئے مزاج خصوصاً سوئے مزاج بارد یا زیادہ مزیر ہوتا ہے اور سوئے مزاج ہار بھی ضعف پیدا کرتا ہے مثلاً شدید گرمی کا جسم پر اثر ہمام کی توالت جس سے بعض اوقات غشی لائق ہوتی ہے اس طرح سوئے مزاج یابس کسافت و مسامات کی تنگی کی وجہ سے اس کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ساخت ڈھیلی ہو جائے اس حالت میں مریض کو کسی خاص تکلیف کا حساس نہیں ہوتا لیکن ضعف بڑھ جاتا ہے اور ضعف کے ازباب بائیدہ ہوا پانی غزہ کی خرابی بھی ان ازباب میں شامل ہے جو خون روح اور آزہ کے مزاج کو فاسد کر دیتے ہیں جلدی مسامت کا کشادہ ہونا بھی تحلیل میں متعین ہوتی ہے اور اس لحاظ سے ضعف پیدا ہوتا ہے بھوکی شدت میں بھی ضعف پیدا ہوتا ہے اور وہ ازباب جو برائے راست اثر کرتے ہیں وہ افعال کی کسرت اور ان کے تقرار سے جو قوہ کی کمزوری کر دیتے ہیں اس لئے روح اور آزہ کی کسرت افعال اور کسرت حرارت سے تحلیل ہوتے جبکہ بدل ما تحلل حاصل نہ یعنی بدن کے اندر الگ ازباب کی وجہ سے یا سوئے مزاج کی وجہ سے آزہ کے اندر ضعف پیدا ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں گے علم العلامات اس کے علامات یعنی جب مرض لائق ہوتا سبب سب سے پہلے سبب کے بعد مرض لائق ہوتا ہے تو مرض کے جو علامات نمودار ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس کے جو ٹائپ ہیں علامات صحیحہ وہ علامات ہے جن سے صحت کا پتہ چلتا ہے علامات مرض یا وہ علامات ہے جن سے بیماری کا ظاہر ہوتا ہے علامات صحت یہ تین قسم کے ہوتے ہیں علامات جوہریہ وہ علامات ہے جو بدن کی ترکیب کی درستگی کو ظاہر کرتے ہیں ان کو علامات جوہریہ یعنی ساخت سے تعلق رکھنے والے علامات کہا جاتا ہے اس کے بعد نیکس علامات مرضیہ وہ علامات ہے جو مزاج کی اعتدال کو ظاہر کرتے ہیں ان کو علامات مرضیہ یا علامات امزجہ کہا جاتا ہے ان کے علامات کو علامات تمامیہ کہا جاتا ہے اس کے بعد علامات مرض امراض باردہ کے علامات پھر ظاہری امراض کے علامات وغیرہ اس کو ہم جس وقت اس کا ٹاپک ہوگا جب ہم اس کو ٹیٹیل سے پڑھیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہے علامات امتلا امتلا کی دو صورت ہیں امتلا بحض اور قوا سب سے پہلے اس کے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اگرچہ اخلاق ارواح کی قیفیت سے درست ہوں مگر ان کی کمیت یعنی مغدار میں اضافہ ہو جائے جس سے عروخ ممتلی ہو جائیں تو ان میں تمدر یا تنو پیدا ہو جائے اس قسم کی امتلا جس شخص کو لائق ہو اس کے لیے حرکت کرنا خطرناک ہوتا ہے اس کے بعد علامات بحض بے قوا اس سے مراد یہ ہے کہ محض اخلاق کی مقدار کی زیادتی کے باعث عذیت محسوس نہ ہو بلکہ اس کی قیفیت ردی ہو جائے اور اس روایت کی وجہ سے جسمانی قوت مغلوب ہو جائیں اور افعال حضم وہ نزوج بگڑ جائیں اور اس کے جو علامات ہیں اخلاق کی مقدار میں زیادتی اور اس کی وجہ سے قیفیت بدل جائے اور اس کے اندر امراض یعفونیا پیدا ہوتے ہیں اور امراض علامات امتلا بحض بعویہ کے اندر چکر کا آنا اور زیادہ چیزیں نظر آنا خانون کا رنگین اور گاڑا ہو جانا وغیرہ وغیرہ نبز ممتلی علامات اخلاق اربا کے امتلا کے علامات اس کے اندر اگر بلغم کی زیادتی ہو جائے تو آنکھ کی جڑوں میں اور کنپٹیوں میں پوچ غنود کی محسوس ہوتی ہے زبان اور آنکھوں کے اندر سرخی محسوس ہوتی ہے نقصیر بواسر ہوتی ہے اور اگر غلب بلغم کی وجہ سے ہو تو بدن کا رنگ سفیدی مائل زردی مائل ہوتا ہے اور اس کے تھوک براز زیادہ کسرت براز ہوتا ہے زیادہ تھوک اور پیاس کی کمی ہوتی ہے اگر غلبہ سفرہ ہو تو آنکھوں اور بدن کا رنگ زرد مو کا مزہ کڑوا زبان اور جلد پر خشونت کردورا پن وغیرہ ہوتا ہے اور اگر سودہ کی غلبہ ہو تو جسم کا رنگ سیاہ بدن میں خشکی اور پیشاب غلیز اور سیاہی مائل ہوتا ہے جسم پر بالوں کی کسرت اور جلد پر سیاہ تھپوں کا پیدا ہونا بغیرہ امراض اتحال کی کسرت ہوئی ہے اس کے بعد لاسٹ ٹاپک ہے علامات سودہ یہ بدن کے اندر سودے وغیرہ کا پیدا ہونا جس جب بدن میں مواد رکھ جائے اور تمدد کا احساس ہو تو بدن میں امثلہ پہا جاتا ہے اس صورت میں سمجھنا چاہیئے کہ یقینت سودے موجود ہیں اور اس کے اندر علامات اور رام یہ ظاہری علامات نمودار ہوتے ہیں اور بدن کے اندر بخار ہوگا پوجھ محسوس ہوگا اور درد کا ہونا لازم کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا درد اور اگر ورم پھوٹ جائے تو لزہ مادہ صدید کے سبب یہ اس کے اندر سے جو مواد ہے بخاری جونے لگتا ہے اگر انٹرنل ورم ہو تو پاخانے کے ذریعے سے مواد کا اخراج ہوتا ہے یا کبھی کبھی انتخال ورم ہوتا ہے یعنی ایک ورم دوسری طرف متقل ہو کر دماغی اور رام ہو تو نقصیر وغیرہ کے راستے سے خارج ہوتے ہیں اور اگر بدن کے اندرونی طور پر اندرونی ورم ہو تو تحلیل ہوتا ہے کبھی کبھی خارج بھی ہو جاتا ہے تو اس کے جو علامت ہوں گے وہ درد ہونا بخار کا ہونا کبھی لرزے کا آنا اس مقام پر مقام اعتبار سے درد ہونا وغیرہ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے آج کے ٹاپک کو کمپلیٹ کیا انشاءاللہ تھزرے کے دن ہم سہیدلہ کا جو پچا ہوا ٹاپک ہے روغن کشید کرنا اور تلا کے بارے میں اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اگر کسی کو کوئی point سمجھ نہ ہے تو آپ ڈاؤٹ سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو رہے سنڈے ٹسٹ کے لیے جسے لے بس آپ کو پہنچا دیا گیا ہے آپ اس سب سے پریپیر ہوتے رہے ڈاؤٹ ڈاؤٹ